دعوت پورتانہ چھیدر کے سریوپار پولیس چوکی کے سامنے اسططح ایک جنرل سٹور کی دکان میں گروار کی راکھ چوروں انٹالے توڑ کر ہزاروں روپے مولے کے سامان کی چوری کر لی سوجنا کے بعد گھٹنا اس تھل پر پہنچی پولیس نے پیڑے دکاندار سے گھٹنا کی جانکاری لی پرابت جانکاری کے انصار ساتھ پور گاؤں نیوازی و گبرہی بنچائٹ کے پور مکیا پرتنیدی الگوز سنگھ کے بھائی گوتم کمار سنگھ اکمار تاج پور سڑک مارگر کے کنارے سریوپار پولیس چوکی کے سامنے میں اس پچاس گس کی دوری پر ایک جنرل سٹور چلاتے ہیں پیڑے دکاندار کے انصار گروار کی دیش شام وہ دکان بند کر اپنے گھر چلے گئے اگلے دن دکان کھولنے کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ دکان کا تعلہ ٹوٹا ہوا ہے دکان کے اندر سامان ادھر دھر بکھرے پڑے تھے دکان میں رکھے گیا سیرنڈر بسکیٹس سرف ٹوفی کی پاکٹ کمپنی کرم صحیت آنے کیرانے کے سامان گائب تے گھٹنا میں قریب دس ہزار کی سامان چوری ہونے کا انمان ہے دکاندار گوتم کمار سنگھ نے بتائی کہ گھٹنا کے سامن میں داؤت پور تھانا پولیس کو لے کے سوچنا دے دی گئے پولیس معاملے کی جانچ پرتال کر رہی ہے مانجی سی ویرے سنگھ کے ریپورٹ گوتم کمار سنگھ گرام سادھ پور پوش جمن پورا تھانا داؤت پور گبرہی پنچائت ہمارے رات کو دکان کا تعلہ تور کر سارا سامان گائب ہو گیا سارا سامان میں کیا کیا گائب ہو گیا جس میں دوئیس سیلینڈر ہیں ڈیسکریٹ ہیں چینی ہیں اور سارا سامان جیسے کونپی کولوم پیادی بہت سارا سامان ہے اتنا تو ہم بینتی کر کے نہیں رکھے اس سمبند میں اپنے تھانا پر بھائی کو سکنا دیا ہے تھانا پر بھائی تو فون کر رہی سے تو نہیں لگا رنجید بابو کو ہم فون کر کے بتائے ہیں اور ابلیکیشن بھی یہ کے لئے سے آئیں ہمارا موچ پچاس میٹر کی دیری پر کولی چوٹی ہیں اور ان لوگ رات کو بھی معلوم نہیں ہائیں صبح ٹالہ ٹھوٹا ہیں ہم آئے تب دیکھیں اور دکھائیں دمدار نرمان کا بھروسہ لالسٹی ٹی ایم ٹی بارڈس ہر نرمان کیلئے اپیوک لالسٹی ٹی ایم ٹی بارڈس رشتہ مجبوتی کا